یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کوئی مرید تھے تو شیطان پڑھ گیا نا وہ مرید نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا آپ کی صحبت اس نے ترک کر دی وہ اس نے چھوڑ دیا آنا اور وہ میسا فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑو نکڑی او بگے آڑا جو بھی جو اپنے استاد کو پیر کو شیخ کو چھوڑے گا وہ پھر بگے آڑا جو گئی ہے پھر بگے آڑ کون ہے شیطان نفس حضرت یہ بگے آڑا دونوں ہیں یہ کچھ نہیں چھوڑے گی یہ بغیر اللہ کے فضل اور بغیر شیخ اور مرشد کے لیے معاملہ بنتا ہے حضرت سلطان جیسی شخصیت کہتے ہیں سلطان باہو جو ولی ابن ولی ہیں حضرت جن کو حضرت مولا مشکل کشا سے فیض تھا وہ کہتے ہیں نارب برش مولا ہوتے نارب خانے کعبے ہو کنگا پیرت مولا ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی ربا نارب وچ مہرابے ہو اور اس کی حضرت پھر ملا کیسے کمال نشات فرمائے جددہ مرشد ملیا واہو چھٹے سب بذابے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دکھا ہے جی مکہ کے باہر کوئی درخت تھا آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ بڑی بڑی دیر وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے لیکن مزاج مبارک میں روب اور جلال تھا کسی میں ہمت نہیں تھی وہ حضرت شیئرز کرتا کہ حضرت اس درخت کا کیا معاملہ ہے کیوں روتے ہیں آپ وہ ایک دن میں مختصر کروں گا وہ بات آپ کی خدمت میں مونچی کہ حضرت یہ لوگ درخت کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی کیا اس درخت کا معاملہ ہے حضرت عمر فروق عزی اللہ تعالیٰ وہ اکثر اس درخت کے پاس ہوتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا فرمایا میں جب میرا بشوت تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ لیٹھ دے کے بیٹھ چرانے کے لیے بھیجا کیونکہ وہاں حضرت یہ کوئی بکریان یا اونٹ چلانا آر نہیں تھا اس کو بڑا اچھا جانا جاتا تھا بچے کی ہیلپ کے لیے میں نے دیکھا ہے نا حضرت جی ہم یہ اگے پیٹناشنڈا جائیے تو سردیاں چلے تو نا دے بچیاں نے کھا نہیں پایا نگی پیری نے لیکن ساڑے ہیں نا درے جی کوڑ سویٹر چاڑے گا نلی سیر ہی ہوگا گا کیونکہ ہم نے سول کر دی ہیں اس لیے ان کو بکریاں اونٹ دے کے بھیجتے تھے تاکہ یہ سول نہ ہو جائیں یہ سخت جان بنیں اور اس لیے اکبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مردے کوہ ستانی ہیں درے جی اس لیے کہ بچے افرماتے ہیں پہلے دن میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے پہلا دن تھا کرمی لگی بڑی زیادہ میں وہ چھاؤں کی تلاش میں اسی درخت جس کے لیے تم پوچھتے ہو کہ روتے کیوں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا تھا بس بیٹھنا تھا تو آنکھ لگے وہ اونٹ وغیرہ بھاگ گئے سارے کہتے ہیں آنکھ کھلی جب میرے والد نے غصے میں آکے مجھے پاؤں سے چگایا کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا اونٹ تو بھاگ چکے تھے تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم ہے انہوں نے کہا عمر تو اتنے جوگہ بھی نہیں کہ کچھ اونٹ ہی چرا سکے اب پھر رو پڑے وہ لوگ انہیں لے کہ حضرت سے روان چھاؤں دے پھر میں رو اپنے محبوب کو یاد کر کے رہا ہوں کہ وہ عمر جو کچھ اونٹ بھی نہیں چرا سکا ایسا رنگ بھرا ساری دنیاں چلا رہا ہے حضرت میں جادہ مرشد ملے آپ چھٹے سب بھزاتے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہو نہ میں پاج مسیطی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہو اس کا یہ مطلب نہیں جو مسیطنی سنکر دیا ہے مصرحی کہ جس راسی آنے ہیں اونجنی سنکر دیا ہے حضرت میں ہم تو پتہ نہیں میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کر دے یہ اللہ کی قسم شرف نبی پاک علیہ السلام کی نشوت کا فیض ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں یہ تو ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ میں نہیں آیا تھا اس گناہگار پہ اللہ نے فضل کیا چھ سات سال مجھے بھی امامت کی کی کرنے کا موقع میں تو میں دیکھتا تھا مسجد میں آنے مونڈے یا انچوڑے زمین میں آ رہا ہے تو اللہ کا گھر میں آ رہا ہے ایک ساتشمن ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں اگر حضرت کبھی ہمیں ڈی ایس پی یا ٹی پیو کے دفتر میں جانے کا موقع ملے ہم اسی طرح جاتے ہیں مونڈے کڑے کے ہیں ہنے تو ہوں سریعہ پاک کسی مسجد ہی ہیں جان رہا ہوں ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے صرف اس کے محبوب کی ہے نکال اٹھا نہیں ہے یہ تمہیں آپ کی بات نہیں کرتا ساتشمن ویسے ملے ملے کڑے دفع ہو جاتا ہے اس لیے پھر کیا ہوتا ہے آتے ہیں بسا کے چلے جاتے ہیں اس لیے دوتا ہے جب کبھی یہاں فقیر بن گیا ہے اپنا بٹ اپنا جٹ اپنا گجر اپنا محل اپنا رہی اپنا بو اپنا صاحب اپنا افسر یہ بھائی چھوڑ جائے ادھر فقیر بن گیا ہے اور میں جمعہ کا دن میں نمیمبر شریف پہ بیٹھو اللہ کے لئے جس دن تم اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے آوگے نا آوگے تو فقیر بن کے لیکن جاؤگے نہیں فقیر بن کے ہاں 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 ہمارے دروازے پر فقیر آئے تو ہم خالی بیجتے ہیں امسا چونہی بیجتے کیوں کس نے کھا تو جو ہمیں کہہ رہے کہ فقیر آئے تو خالی نہیں بیجتے تو کیا وہ خود فقیر کو خالی بیجے گا لیکن فقیر نہیں دیکھو آئے یہ تھے پاٹ سا باندینے جناب یہ تھے جناب میاں سا باندینے جناب یہ تھے پٹی سا باندینے یہ تھے مصباعی سا باندینے اس لیے ہران دینے یہ تھے اونجی خالی جاندے دیں کیونکہ حضر جی سان سروری زیبہ فقط اس ذات پہ ہاں ہاں ہی کی ہیں ہاں تمہیں پکھانا ہے مسانے میں پشاپ ہے اس وقت بھی بیس کوٹ پہنے ہی ہیں سر پہ پکھنے ہی ہیں لیکن پھر بھی میری حقیقتی ہے کہ آنتوں میں ہانا ہے اب آپ کہیں گے مولی صاحب ایک ڈیئیں کلنا شیئے ہیں نہیں یہ قرآن نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں فَلْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِكَ بندے دیکھ اپنے آپ وہ ہے کیا ہے گندے آجے 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 وہ کیا جے ڈارٹ پہن کے یا تُو گل احمد پہن کے کو تُو خاص ہے بن گئے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن ہے اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ اپنے آپ کیسے بنا ہے کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے تیری اثر مہمین بیسکوٹ پہن کے شیشے کے سامنے کڑا ہو کے سمجھ رہے ہیں میں پتہ نہیں ہو رہے کتنا بڑا کو صاحب ہو گئے ہیں کہاں سے صاحب ہو گئے ہیں تو صاحب تب بھی ہے جب تُو میرے اور میرے محبوب کا غلام ہے تُو تب بھی صاحب ہے کٹ کون صاحب کدھر سے کہیں صاحب آئے کہیں صاحب گئے یہ پیچھے کمرستان جا کے دیکھ لو کتنے کتنے صاحب پڑے ہوئے ہیں کچھنے والا کوئی ہے زمینِ چمن بلکھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے نہ ہے قصر دارہ نہ گور سکھندر زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے لیکن حضرت جو غلام بنے وہ تھے رونکہ لگی ہیں یقیم عبدالعی صاحب رونکہ لگی ہیں امام صاحب رونکہ لگی ہیں سید علی بن عثمان حجویری رونکہ لگی ہیں بھائی اور حیران کن بات ہے کوئی ان کا اپنا نہیں کوئی بھتیجہ نہیں کوئی بھانجہ نہیں کوئی نواسہ نہیں کوئی دو طرح نہیں کوئی پو طرح نہیں صرف کیا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اس نے زندگی میں مجھ سے اور میرے محبوب سے وفا کی ہے اب ہماری باری ہے اب ہم اس کو شان و شوکت اتا کریں گے کس کے پاس ٹائم ہے بھائی بھائی کے لئے ٹائم نہیں کسی کی ایسی نفسہ نفسی پڑی ہے تیری آنٹوں میں پکھانا ہے اور یہ میں نہیں جتنے ہی ہاں بیٹھے ہیں سب نیزی ترہی ہیں مسانے میں پشاپ ہے پھیپڑوں میں بلگم ہے موہ میں پھوک ہے حق سرو پیشتر گفتگو کرتے ہو کہیں گر بھی جاتا ہے موہ سے وینوں میں خون ہے پتے میں شفرہ ہے پلی میں شہدہ ہے بنا کمٹی سے یہ کہہ کیا کڑے گر اور کس چیز کیا کڑے گر اس لئے حضرت جی ہم کبھی فقیر بن کے آئے ہی نہیں یہاں اس لئے خالی کے خالی ہے یہ اللہ حضرت کچھ بندہ چار دن کسی ایم اینے یا ایم پی کے پاس بیٹھنا شروع کر دینا محلے میں اس کا بھی ٹور بن جاتا ہے لوگ درنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیس پچیس 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 ہال ہوگے بسجد میں آتے ہیں ساڑھا دے ٹوڑ پڑے ہیں کوئی تھی اللہ دے کاراں نہیں ہے ساڑھا بھیر بننا چاہیدہ ہے کیوں نہیں بنا کسی آنا چاہیے تھا کسی فقیر موسیقی